بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی امری وحلل اکتتم من لسانی یفقہ و قولی سٹوڈنٹ آج ہمارا یونٹ ٹویلو ہے اور یہ یونٹ ہے اس کے لئے ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹرانزیشن ایلیمنٹس بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور تھوڑا سا پہچیتہ بھی ہے یہ ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے اوورال تو ہم آغاز کرتے ہیں پہلا قویشن ہے یہ اپشن ڈی جو ہے نا اس کو سکسٹی ایٹ کرنا چاہیے تو اس میں کیا ہے میں نا ایک آپ کے ساتھ چیز شیئر کرتا ہوں کہ میں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی سے کہتا ہوں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کی ڈیفنیشن پہلے تو ٹرانزیشن ایلیمنٹس جو ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس اور ٹرانزیشن ایلیمنٹس کو میں نا ٹرانزیشن ایلیمنٹس ٹائم کو بجایا جائے بیٹا دی میرے پاس اس کی نا دو بنیادی ڈیفنیشن ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹس وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں which have partially, partially filled D or F orbital, orbitals, in their orbitals, in their atomic state, or any common oxidation state میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جس level پہ آپ لوگ آ چکے ہیں نا اب آپ کو ہر ایک لفظ کے معنی ڈھونڈنے ہیں اگر میں اس definition میں دیکھوں نا دو باتیں آ رہی ہیں جو ہمیں پنچ کرتی ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ آپ کو معنی آنا چاہیے پہلی جو بات ہے وہ ہے یہ Parsifil D or F orbitals کیا ہوتے ہیں پہلی بات اور یہ اپنی atomic state اور کاملی occurring oxidation state کیا ہوتے ہیں دو باتیں دو باتیں پہلی بات جب آپ لیتے ہیں نا دی نوٹ جب آپ لیتے ہیں دی نوٹ دی نوٹ کا مطلب ہوتا ہے دی orbitals میں کوئی electron نہیں ہے empty آپ پھر لیتے ہیں دی ٹین دی ٹین کا مطلب ہوتا ہے دی کے پانچ orbital ہوتے ہیں دی ڈی ایکس وائی وائی زی زی ایکس ڈی ایکس کے مائنس وائی سکر اور ڈی زی پانچ ڈی orbitals ہوتے ہیں اور اگر ہرہ orbital میں دو دو electron رکھیں تو five two's are ten اگر ڈی ٹین آتا ہے اس کا مرحبہ تمام orbitals completely filled ہیں تو ڈی ٹین کا معنی آپ نے لینا ہے completely filled completely filled ایک اور چیز آگئی اگر ڈی میں ایک electron ہو پانچ ڈی ہیں صرف ایک electron ہے ہم اسے کہیں گے پارشی فیلڈ دو ہوں پارشلی تین چار پانچ سات آٹھ نو تک اسے ہم کیا کہیں گے پارشی فیلڈ تو اس کا مرحبہ دی ون سے نائن اسے ہم کہیں گے یہ پارشی فیلڈ ہو گیا پارشی فیلڈ تو اوپر ایک لفظ آ گیا پارشی فیلڈ ڈی اوربیٹر تو اس کا مرحبہ دی میں اگر ایک سے لے کر نو تک ہوں گے تو وہ پارشی فیلڈ اگر آپ میری اس بات کو سمجھے ہیں نا تو مجھے اندازہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ایف اوربیٹر کے بارے میں مجھے بتائیں گے اگر میں کہوں کہ ایف نوٹ اس کا معنی کیا ہے کہ ایف اوربیٹر میں کوئی الیکٹرون نہیں اگر میں کہوں کہ ایف میں ایف اٹھتے ہیں ٹوٹل سات ایف اوربیٹر جیسے ڈی پانچ ایس ایک ہوتا ہے پی تین ہوتے ہیں ڈی پانچ ہوتے ہیں ایف سات ہوتے ہیں اور ہر میں دو دو الیکٹرون تو سیون ٹوز آر فورٹین اگر ایف فورٹین آئے تو اس کا معنی کیا ہوا یہ کمپلیٹلی فیلڈ ہے فیلڈ ہے اور اگر میں کہوں کہ مجھے ایف اوربیٹر پارشی فیلڈ بتاؤ تو آپ کیا کہو گے ایف کہاں سے کہاں تک کہو گے وان سے لے کر تھائٹین تھا اسے ہم کہیں گے پارشلی فیلڈ پارشلی فیلڈ فیلڈ اچھا ایک تو یہ یہ تصویر کا رخ آگیا ہمیں نا پارشی فیلڈ ایف اور ڈی اوربیٹر کی بات آپ پتہ چل گیا یعنی ہم ان کو پارشی فیلڈ کہتے ہیں یہ بارے جو ہے ان کو ہم پارشی فیلڈ کہتے ہیں اب دوسری کٹہ گری یہ اٹومک سٹیٹ کیا ہوتی ہے جب ہم لکھتا ہوں نا میں لکھتا ہوں اس سی یہ اٹومک سٹیٹ ہے میں لکھتا ہوں زیڈ ان the atomic state اب آگے دوسری any common oxidation state اگر میں آپ سے کوئی کپر کی common oxidation state کیا ہے تو you will answer me plus 1 and plus 2 اگر میں کوئی زنگ کی common oxidation state کیا ہے وہ ایک ہی ہے زیڈن 2 پلس سکینڈیم کی کیا ہے سی 3 پلس مرکری کیا ہوتا ہے HD پلس 1 اور HG پلس 2 یہ جو میں لکھ رہا ہوں these are the common oxidation states iron کے دو ہیں FV2 پلس ferrous FV3 پلس ferric these are یہ جو میں نے اب لکھی ہیں these are common oxidation state اب میں نے کیا کہا میں نے آپ کو transition element کی basic definition بتائی اور اس definition میں میں نے آپ کے ساتھ یہ کہا کہ transition element وہ ہوتے ہیں جو atomic state میں یا common oxidation state میں partially filled D اور F for bitter رکھتے ہیں ایک اور دیز اور وہ ہے transition element کو transition کیوں کہتے ہیں transition transition کے نا دو معنی ہم لیتے ہیں ایک ہوتا ہے منتقلی migration ایک سے دوسری جگہ جانا move from one place to other منتقلی منتقلی ایک سے دوسری جگہ جانا transition کا دوسرا معنی ہوتا ہے in between in between in between کا مطلب ہوتا ہے کے درمیان کے درمیان actually نا اگر آپنا periodic table کو دیکھو گے نا تو periodic table میں اس طرف آپ کے نا پاس یہ s block first day اور second day یہ s block elements ہوں گے یہ first day group ہے یہ second day group ہے یہ s block اور اگر آپ periodic table میں ادھر دیکھیں گے نا تو یہ آپ کے پاس سارے کے سارے p block ہوں گے third third a سے لے کر eighth a تک یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ p block ہیں یہ آگے اب ان دونوں کے درمیان in between کے درمیان یہاں پر یہاں پر یہاں پر اور پھر نیچے بھی نیچے بھی دو لائنیں نیچے بھی یہاں ان کے درمیان یہاں آگیا یہ transition elements ہیں یہ ہے d block اور یہ آگیا f block یہ d اور f دونوں کو collectively ہم کہتے ہیں transitional elements اب ان کی position ان کی position بھی p اور s block کے درمیان ہے position they lie between s and p block elements اور ان کی properties بھی their properties are in between s block and p block یعنی نا case درمیان position کے لحاظ سے بھی کہ کہاں اور دوسرا کس کے لحاظ سے properties تو اپنی position اور properties کی وجہ سے یہ دو blocks کے درمیان پائے جانے کی وجہ سے ہم انہیں نام کیا دیتے ہیں transition اچھا اب next بیٹر یہ جو transition elements ہے نا t dot e یہ total 68 ہے ہم اس کو یوں میں یہ one zero nine والا element والا table periodic table اس کی بات کر رہا اس کو ہم نا فردر دو ایسوں میں classify کرتے فردر twenty eight اور thirty seven ٹھیک ہے نا نہیں 68 تو نہیں یہ 65 بنیں گے نا sorry ہاں sorry اس کو ہم 65 پہ لے جاتے ہیں یہ 65 اچھا اس میں نا 65 اچھا تو twenty eight thirty seven اب اس میں نا یہ جو twenty eight ہے نا انہیں ہم کہتے ہیں outer transition elements outer کہتے ہیں جو جو مرضی لکھتے جاؤ آپ نے کیا اعتراض کرنا ہے انہیں کہتے ہیں inner transition elements inner transition elements اور ان thirty seven کو ہم کیا کہیں گے outer آپ لوگ ذرا کچھ دیر کے لئے جاگ تو جاؤ پھر بگھر جا کے سو جاگ کچھ بولا تو کرو بالکل ہی خاموش رہتے ہو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو پڑھا کے چھپ کر کے تو اچھا چلیں outer transition elements آ گیا ایسے مجھے احساس دلائے کرو کہ جیسے میں students کو پڑھا رہا اور وہ student جو اچھے student تو 65 total 28 outer transition inner اور 37 outer جو inner transition elements تھے 4D series 5D اور 6 بیٹا جی 3D series میں 10 elements ہیں 4 میں 10 5 میں 10 لیکن 6 میں 7 total 37 اب ذرا سنیے گا میں نے ابھی تک آپ سے کیا گفتگو کی جتنی ابھی تک ہم نے پڑھی ہے نا اس کو ہم summarize کرتے ہیں میرے پاس transition elements اگر آپ دیکھو گے transition elements تو بیٹا جی یہ آگئے یہ آگئے S block یہ S block یہ یہ میرے پاس جو سا رہا ہے اس کو یہ آگیا P block it's okay اور ان دونوں کے درمیان ایک تو آپ کو یہاں سے اور ایک یہ نیشے والی category آگئے it's okay ان کو ہم کہتے ہیں transitional elements یہ آپ کے ابھی جو آپ نے کہا D block اچھا D block ہم کہتے ہیں outer outer اور یہ آپ کے پاس آگئے F block اور F block ہم کیا کہتے ہیں inner I double N E R ایک اور نکتہ ذرا ذہن میں رکھنا ایک اور نکتہ اور وہ نکتہ کیا ہے بیٹے جی یہ جو D block ہے نہیں D block یہاں سے یہ یہ first B ہے first B یہ second B ہے یہاں سے پھر third B شروع ہوتا ہے groups کے نام fourth B fifth B sixth B seventh B اور ان تین کو اکٹھا کر دیا eighth B آپ نے اس ترتیب کو بڑھا مندر نظر رکھنا second B ادھر ہے third B ادھر ہے یہ والے یعنی وہ جو آپ نے سیریز اوپر پڑھی نا 3D 4D 5D سیریز ہر ایک سیریز third B سے شروع ہوتی ہے اور second B پہ ختم ہوتی اگر آپ پہلے کو دیکھو سکینڈیم سے شروع ہوگی زینک تک جائے گی زینک تک تو زینک کا تعلق second B سے ہے سکینڈیم کا تعلق third B سے تو ہر ایک سیریز third B سے شروع ہوتی ہے second B پہ ختم ہوتی ہے یہ تھا کچھ ایک جرنل overview بیٹھے جی ایک ایک اور چیز پہ آئیے گا which of the forming is the non typical transition element ذرا سننا میری بات ذرا میری بات کو سننا میں کہوں گا کہ آپ کے پاس third B third B اور second B third B third B سے شروع ہوا second B ابھی میں نے کہا second B میں آپ کے پاس زینک کیڈمیم اور مرکری انہیں کہتے ہیں second B اور third B کو آپ نے یاد کرنا ہے sky law sky law s c y sky l law scandium yetnum lengthenum اب آپ کے پاس total element یہ transition elements ہیں تین یہ لے لو تین یہ لے لو total ہوگا چھے ان چھے transition elements کو ہم کہتے ہیں non typical typical transitional elements ابھی ارام کر کے ساری باتوں کو سننا ہے ان کو ہم کہتے ہیں non typical کون کون سے group second B اور third B total element کتنے ہیں چھے پہلی بات اگر آپ 65 سے total 65 میں سے 6 یہ نکال دو تو باقی آپ کے پاس رہ گئے 59 59 اچھا ان 59 کو ہم کہیں گے typical typical transitional elements ایک تو یہ بات آگیا اب اگلے سوال آگیا کہ ان کو non typical ان 6 کو non کیوں کہتے non typical کیوں کہتے میرے بچے آپ کے پاس transition elements کچھ میں journal character characteristics آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ہے general characteristics general characteristics characteristics of transition elements میں چھے آپ کو ان کی journal characteristics بتاتا ہوں چھے جو ہر transition elements رکھتا ہے اب ان چھے میں سے number one number one they have پہ one پہ سر بجلی نہیں ہے اگر آپ تشریف رکھیں نا general characteristics of transition elements پہلا point they have partially filled d and f orbitals اب تیز اسے میرے اب یہ چھے باتیں یاد کرنی ہیں number two یہ transition element ہے یہ colored compound بناتے ہیں colored compounds آج ہم اس کو پڑھیں گے کہ کیسے بناتے ہیں تیسی بات transition element یہ complex compound بناتے ہیں ان complex compound کو complexes بھی کہتے complexes complexes formation transition elements یعنی t e اور ان کے compound and their compounds یہ جو ہے they act as catalyst اب آپ کہیں گے یہ تو پتا ہے کہ transition vanadium ایک transition element ہے لیکن v2 of 5 یہ اس کا ایک compound ہے تو vanadium بھی بطور catalyst اور v2 of 5 اس کا compound بھی بطور catalyst یہ کام کھار رہتے ہیں اچھا کتنی باتیں ہوگی چار یاد رکھ رہی ہیں چھے باتیں چار transition elements جو ہیں they show the paramagnetic behavior and the most important transition elements have the variable oxidation state یہ چھے باتیں یہ چھے باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے چھے باتیں میں دوبارہ آپ کو ساتھ لے کے میں یاد کر مانا چاہوں گا بہت پیارے بچے چھے characteristics ہے جنرل جو transition elements کی خوبی ہے پہلی کیا ہے number one کیا ہے آپ کو اس پہ اتراز تو نہیں اس کے معنی کا بھی پتہ ہے دوسری بات transition element color compound بناتے ہیں اور جو normal elements ہیں group a elements ہیں وہ colorless یا white compound بناتے ہیں تیسری بات کیا ہے complex compound formation is the basic property of transition element ابھی ہم پڑھیں گے کیسے بناتے ہیں next we have transition element اور ان کے compound بطور catalyst جتنے بھی nickel is catalyst platinum is catalyst copper is catalyst اور اس طرح ان کے compound بھی بطور catalyst کام کرتے ہیں اور next کیا ہے transition element paramagnetic اور جو transition elements نہیں ہیں وہ diamagnetic اور last پہ ہے variable variable oxidation state آپ sodium کو دیکھو sodium ہمیشہ plus one ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا آپ magnesium کو دیکھو magnesium میشہ mg2 ہوگا آپ fluorine کو دیکھو ہمیشہ minus one ہوگا لیکن اگر آپ copper کو دیکھو copper plus one بھی ہوگا copper plus two بھی ہوگا آپ meganese کو دیکھو meganese plus two ہوگا plus three ہوگا plus four ہوگا plus six ہوگا plus seven ہوگا a lot of oxidation state meganese ہوگا it's okay اب آؤ ذرا میں بات کیا بتانا چاہ رہا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو چھے elements ہیں تین elements second بھی کے اور تین third بھی کے ان کو non typical کہتے ہیں باقی 59 کو typical کہتے یہ چھے کی چھے properties کو obey کرتے ہیں لیکن یہ چھے elements میں نے لکھے جنہیں میں نے non typical کہا وہ ان میں سے چھے properties میں سے کچھ کو obey نہیں کرتے مثلا آپ zinc کو لے zinc z اگر آپ zinc zinc z n یا z n ہوتا یا z n two plus ہوتا یہ z n atomic state zn کے electronic configuration ابھی ہم کریں گے d میں 10 electron ہے z and two plus electronic configuration d میں 10 electron جب d میں 10 آتے ہے تو وہ پھر partially field نہیں ہوتا وہ کیا ہے completely لیکن وہ کیا کہتے کیا ہونا چاہیے پارش اس کا مطلب ہے zinc جو ہے یہ transition element کی basic definition کو یہ ابھی نہیں کرتا دوسری بات color compound zinc ہے scandium ہے zinc sulfate zn so this is colorless compound cd sc scandium sc cl3 sc sc cl3 sc cl3 colorless compound ہے ہالانکہ transition metal complex compound formation تھوڑے بہت وہ جو catalyst کے طور پر نہ ہونے کے برابر پیرا magnetic zinc بھی ڈائی magnetic اور scandium وغیرہ یہ بھی سارے ڈائی magnetic variable zinc plus z and two plus رکھتا صرف اس کے علاوہ کوئی oxidation state نہیں رکھتا scandium sc3 plus رکھتا ہے اور کوئی oxidation state نہیں رکھتا books میں two بھی لکھی ہوتے وہ غلط ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہم ان کو transition element اس لیے non typical کہتے ہیں کیونکہ یہ transition element کی general characteristics کو obey نہیں اور یہ چھے ہیں یاد رکھنا ہے اب اگلی سوالہ کیوں نہیں کرتے ایسا کیا ان کو مجبوری ہے اگر آپ periodic table کو دیکھوں گے نا بی ڈھاری یہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاس second b ہے یہاں پہ آپ کے پاس third b ہے second b کے right side پہ neighborhood میں ہمسائیگی میں p block elements third b کے left side پہ s block ہے اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ جب دوستی ہوتی ہے نا اس کی کچھ عادتیں وہ بھی اپنا لیتا ہے ہمسائیگی کی کچھ عادتیں اس کا مطلب ہے second b اور third b چونکہ normal elements کی ہمسائیگی میں ہیں لہذا ان کی کچھ عادتیں ان سے ملتی جوتی اور یہ اپنے transition element کی کچھ عادتوں سے deviate کرتے لہذا ہم انہیں کہتے نون typical سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایک اور چیز آگئی which of reforming element does not belong to first transition series first transition series سے مراد ہے 3D series میں ابھی آپ سے ایک بات کروں گا میں یہ 3D series کئی دفعہ آپ کو لکھ آئی اور میں کیا کہتا ہوں سکتی وی کر مینو فی کو نی کزن یہ لفظ یاد کرنا ہے سکتی اے سی ٹی آئی سکتی وی کر مینو فی کو نی اور کزن کے لئے کیا کہیں گے کپر اور زنگ ایک تو بیٹا نہیں پہلی یہ بات آپ کو یہ دس elements ہیں دس elements ان کے symbol ترتیب کے ساتھ آنے چاہیے وہ آگئے اب ان کا atomic number آپ کے پاس can 21 22 بڑھتے 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 لکھتے جاؤ گے اور زنگ کیا ہے 30 تیسری اہم ترین بات دو باتے ہو گئی elements کی ترتیب with symbols ان کا atomic number 21 سے 30 تک ہے اور تیسری اہم بات ان کا group یہ آپ کے پاس کاپر first بی group ہے zinc second بی ہے scandium third بی ہے یہ fourth بی ہے fifth بی وہ وی ہے وینیڈیم وی ہے group بھی وی ہے پانچ وان کرومیم six بی میکنی سیمن بی اور ان تینوں کا ایک ہے ایٹ بی اب آپ سے سوال کیا اور آسکتا ہے بتاؤ کون سا element ہے جو six بی سے تعلق رکھتا ہے اور نیچے چار نام دی ہوں گے تو six بی سے کون تعلق رکھتا ہے کرومیم کون سا ہے جو fifth بی سے تعلق رکھتا ہے وینیڈیم اور یہ یہ کپر ہے نا کپر کپر کے نیچے ہے سلور اس کے نیچے گولڈ اگر کپر تھری ڈی سے تعلق رکھتا ہے تو سلور جو ہوگا چاندی وہ فور ڈی سے اور گولڈ کس تعلق رکھتا ہے فائیو ڈی سے اس طرح کچھ باتیں اپنے ذہن میں خود بھی بٹھایا کرو تو کیا کوئسٹن ہے کہ ویجولی فالویگ دس نوٹ بلونگ دس نوٹ اور دی سلور بلونگ ٹو فور ڈی یعنی یہ فرس ٹرانزیشن سیریز ہے نا تو فور ڈی پھر کونسی ہوگی سیکنڈ ٹرانزیشن سیریز ایس اوکے بوائس اگرلز آگے ہو ایف بلوک ایلیمنٹ ریپیٹیشن ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ایف بلوک ایلیمنٹ انکم کہتے ہیں آوٹر ٹرانزیشن ایلیمنٹ ایف بلوک آوٹر آوٹر یہ جو لکھا نون ٹیپیکل یہ تو ابھی پڑھا ہے نا سیکنڈ بی کے تین اور تھرڈ بی اچھا تو آئم سوری اچھا یہ آوٹر ریڈر کا پھڑا ہی رہتا ہے بہت اچھے میرے بچے تو اس کا پھر آنسر کون سا آگیا آنسر 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 ٹرانزیشن کو ہم کیا کہیں گے ڈی بلوک آنسر آنسر نورمل ٹرانزیشن نورمل نورمل تو اب سارے یہ نا اس میں تو کوئی ایسی بات دی تو آپ کے پاس یہ آگیا میٹلز اچھا پہلے آو نا فرسٹ بان اس ویریابل اوکسیڈیشن سیٹ سوکے سیکنڈ بان اس تنڈینسی تو فرم کمپلیکس ییس فارمیشن آنسر کلر کمپاؤن ییس یہ بات نہیں ہوئی اچھا تین تو یہ ہوگئی ویریابل کمپلیکس کمپاؤن 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 تین اور تھی پیرا میگنیٹک بیویر ایز کیٹلیس یوز کیٹلیس اور پارشی فیل دی ایڈ ایفار پیرا ایفار ویری ویری ایپارٹن کوئسٹن دا الیکٹرونی کونفگریشن شون بائی 3D سیریز ایلیمنٹ سب سے سب سے اہم تری نکتہ آج کی ڈسکشن کا وہ ہے یہ 3D سیڈیس کے ایلیمنٹس کی آپ کو الیکٹرونک کانفیگریشن آنی جائے یہ اگر آپ کو آ جائے نا تو پورے کا پورا یہ جو یونٹ ہے یہ کلیر ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے مشکل کوئی نہیں ہے مشکل نہیں ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے چلے آئیں میں کچھ آپ کی ہیلپ کرتا ہوں کچھ آپ میرے ساتھ چلیں گے اور میرے کچھ سوالوں کا جواب دیں گے پہلی بات میں سکینڈیم سے اغاز کرتا ہوں اٹومک نمبر اکیس you have to accommodate 21 الیکٹرون 18 الیکٹرون اکاموڈیٹ ہو گئے آرگان میں باقی رہ گئے تین دو آ گئے 4S میں 18 اور دو 20 ایک رہ گیا اور وہ ایک ادھر آ جائے گا میرا سوال میں آپ سے جب سوال کروں گا نا کہ بتاؤ انپیڈ الیکٹرون کتنے ہیں تو آپ نے مجھے انپیڈ الیکٹرون بتانے ہیں ڈی آر بیٹل میں S والے نہیں بتا رہے ہیں اب بتاؤ انپیڈ الیکٹرون اس کے کتنے ہیں ایک اور میرے بچے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک انپیڈ الیکٹرون یہ سکینڈیم کو اٹومک سٹیٹ میں لے رہے ہیں اٹومک اب میں کہتا ہوں آپ لو SC3 پلاس یہ اس کے کامن آکسیڈیشن سٹیٹ ہے اب now you have to remove 3 الیکٹرون اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا جب 3D میں 3D سیریز میں الیکٹرون کو نکالنا ہے پہلے 4S سے نکالنا ہے میرے الفاظ پر غور کرنا میں نے کیا کہا جب 3D سیریز یہ ساری 3D ہے جب آپ نے الیکٹرون کو نکالنا ہے تو پہلے پہلے 4S سے نکالنا ہے اب کتنے الیکٹرون نکالنا ہے 3D دو تو گئے 4S والے ایک کیا یہ والا اب SC3 پلاس میں اس کے پاس انپیڈ الیکٹرون کتنے ہیں کوئی بھی انپیڈ نہیں ہے اصل بات جو آج کی گفتگو ہے نا وہ انپیڈ الیکٹرون ہی ہے اٹومک سٹیٹ میں اور کوئی بھی جو میں آپ کو اکسیڈیشن سٹیٹ بتاؤں اب آؤ ٹائٹینیم ٹوانٹی ٹو ہو گئے اٹھارہ آرگان نے اکاموڈیٹ کا لی یہ باقی چار رہ گئے دو 4S میں چلے گئے بیس ہو گئے اب کتنے رہ گئے دو ایک ادھر آ گیا اور ایک ادھر آ گیا اٹومک سٹیٹ میں ٹائٹینیم کی اٹومک سٹیٹ میں نمبر آف آنپیڈ الیکٹرون ٹو اچھا اگر میں کہوں ٹائٹینیم تھری پلاس یہ ابھی میں نے آگے آپ کو بتانا ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے میں نے ابھی ٹائٹینیم تھری پلاس بتاؤ دین آرکٹرون نکالو کہاں سے نکالو گئے پہلے اور ایک 3D سے تو کدنے رہ گئے باقی ایک انپیڈ یہ یاد رکھنا ہے ایک ہے میں نے آگے یوز کرنا ہے وینیڈیم ٹوانٹی تھری ہے اٹھارہ آرگان نے لے لی ہے باقی رہ گئے پانچ دو 4S میں چلے گئے باقی رہ گئے تین ایک دو تین انپیڈ الیکٹرون بڑھتے جا رہے ہیں پہلے ایک تھا پھر دو اب تین ہو گئے اور اگر میں کہوں کہ V4 میں کہوں V3 بولو 4 پلاس پہ کتنے ہوں گے ایک ہوگا اور 3 پلاس پہ کتنے ہوں گے دو ہوں گے اچھا this one is most important بہت 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 اہم کرومیم 24 الیکٹرون 18 آرگان نے لے لیے باقی رہ گئے 6 کیا کروں 4S میں دو لگاؤں ایک لگاؤں اگر میں 4S میں ایک لگاتا ہوں تو میرے پاس D جو ہے اس میں پانچ آ جائیں گے اور جب D میں پانچ آتے ہیں نا میٹا جی ایک ہوتا ہے D not ایک ہوتا ہے D5 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 اور ایک ہوتا ہے D10 D not empty D5 half filled half filled half filled stable ہوتا ہے stable D10 ہوتا ہے completely filled completely filled اور completely filled ہوتا ہے highly stable highly stable اگر اگر کرومیم یہاں دو لیتا 4S میں دو لیتا تو D میں 4 آنے تھے اور 4 میں وہ پارچری فیلڈ ہو رہا تھا ہاں فیلڈ نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ unstable تھا اب ذرا سنو آپ کے پاس unpaid electron کرومیم میں unpaid electron کتنے ہیں بولو میں نے کہا کہ جب آپ نے مجھے unpaid بتانا ہے تو D والے بتانا ہے S والے نہیں بتانے S والے unpaid سے ہمارا دور دور تک کوئی تلق نہیں ہمارا تلق ہے D کے unpaid electron سے اس بات کو کیوں نہیں پک کر رہا تو کتنے ہو گئے پانچ اور اگر میں کہوں سی آر پلاس ون اب بتاؤ اب آگے پانچ کیوں بلا اب اتنے بھی اب آپ اتنے بھی سلو لرنن نہ رہا کریں خدا رہا کہ آپ بات کو پک ہی نہ کیا کریں اتنے بھی سلو لرنن نہ بڑھو کوئی تھوڑا سو تو آگے بڑھا کرو اگر میں کہوں سی آر تھری پلاس اب بولو ایک آپ نے ایسے نکالا دو آپ نے نکالا اب کتنے انپیڈ الیکٹرونٹری اچھا میگریز 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 کے آپ کے پاس ٹونٹی فائیو ہے اٹھارہ ہو گئے باقی ساتھ رہ گئے دو فور ایس کو دے دو اور یہاں پہ ایک دو تین چار پانچ بیٹا جی دیس ون ایس دا موسٹ سٹیبل ابھی تک جتنے ہم نے پڑے اس میں یہ سب سے سٹیبل الیکٹرونٹری کانفگریشن ہے اوپر والی اتنی نہیں ہے یہ جو ہے نا اب یہ یاد رکھ رہے ہیں یہ ایک دفعہ امسی کی آ چکا ہے کہ دی فائیو اور ایس ٹو یعنی فور ایس ٹو تھری دی فائیو یہ موسٹ سٹیبل ابھی تک جو پڑے اس میں سے الیکٹرونٹری کانفگریشن ہے آپ کہیں گے اوپر والی کیوں نہیں ہے اس کے فور ایس میں ایک ہے ایک کی وجہ سے وہ ان سمیٹریکل ہے یہاں فور ایس میں دو آگئے سمیٹری آگئی اور پانچوں میں ایک ایک اس سے بھی سمیٹری آگئی تو سٹیبلیٹی کے لحاظ سے یہ پرومیم سے زیادہ سٹیبل الیکٹرونٹری کانفگریشن ہوں گے اگر میں کہوں ایم این ٹو پلس ٹو ٹو فائی یہ یاد رکھنا ہے کہ ایم این ٹو میں ایم این ٹو پلس میں فائی انپیڈ الیکٹرون ہوتے ہیں یہ الیکٹرون یہ اہم ترین نکتہ ہے ایم این ٹو پلس میں پانچ انپیڈ الیکٹرون پانچ اور میکسیمم ڈی میں پانچ انپیڈ آ سکتے ہیں اگلی بات آئرن ٹوانٹی سکس دو یہاں آ گئے باقی رہ گئے چھے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اب انپیڈ الیکٹرون کتنے ہو گئے چار مجھے مجھے بتانا ہے ایک ہوتا ہے ایف فی ٹو پلس ایک ہوتا ہے ایف فی ٹری پلس بولو ذرا ایف فی ٹو پلس دو الیکٹرون نکالو کون سے نکالوگے اس والے کتنے رہ گئے چار ایف فی ٹری پلس میں کتنے ہوں گے فائیو تو اس کے ملنگ کیا ہوا کہ ایم این ٹو پلس اچھا اس میں پانچ ہے ایم این ٹو پلس اور ایف فی ہے میں نے یہی آپ کو سمجھا دیا آگے بڑھو اب بیٹری میرے ایک بات تو سنو اب ٹائمز آیا نہ کرواو یہاں پہ آپ کو پتا چل تو گیا ہے نا کہ آپ نے کیسے ان کو فل کرنا کر لوگے آگے بڑھو کوپر پہ آجو مجھے مجھے بتانا ہے کوپر ٹونٹی نائن اٹھارہ کاموڈیٹ کر دیا آرگان نے گیارہ رہ گئے کے دس رہ گئے اٹھارہ کے بعد گیارہ رہ گئے اب گیارہ میں سے دو آپ نے اس کو دے دی ہے دو دو ایک دیں گے اچھا ذرا بتاؤ تو سہی ایک کیوں دو گے اگر آپ اس کو ایک دیتے باقی داس پر جائیں گے اور دو چار چھے آٹھ اور دو دس دو چار چھے آٹھ دس تو یہ اچھا اس کو ادھر لگانا ہے اس کو ہم ادھر لو بیٹھا دی اچھا ذرا مجھے بتاؤ یہ آگیا سی یو کپر اٹومک سٹیٹ بتاؤ اس میں انپیڈ الیکٹرون کتنے ہیں کوئی بھی نہیں انپیڈ الیکٹرون ہم نے کس کے گننے ہوتے ہیں ڈی اور بیٹر ایس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں اچھا ذرا ایک اور بتاؤ اب یہ اب سننا دوبارہ کپر ہے یہ کپر اٹم ہے اس کے بعد ڈی کیا ہے ڈی ٹین ہے ڈی ٹین اور وہ الیکٹرون کونسا ریموو کروائیں گے یہ والا اس کے پاس انپیڈ کتنے رہ جائیں گے کوئی بھی نہیں ہے اور یہ اگین کیا ہوگا ڈی ٹین اب ایک اور لو سی یو ٹو پلس ایک الیکٹرون اور نکال لو آپ نے یہ نکال دیا نکال دیا اب آپ کے پاس کتنے انپیڈ رہ گے ایک سی یو ٹو پلس بے ایک انپیڈ الیکٹرون اور میں کہوں کہ اس کے الیکٹرونی کونفیگریشن میں ڈی میں کتنے ہیں آپ کہیں گے آپ ڈی میں کتنے آگے ہیں نہیں مانی کیا ہوا کہ کپر کپر سی یو اور سی یو پلس بان میں داس الیکٹرون رکھتا ہے اور یہ بیسک ڈیفنیشن آف ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو ابے نہیں کرتا لیکن سی یو پلس ٹو میں جا کر ڈی میں نو الیکٹرون ہو گئے پارشی فیلڈ ہو گیا اب یہ بیسک ڈیفنیشن آف ٹرانزیشن ایلیمنٹ کو کیا کر رہے ہیں اُبی زنگ پہ آ جاؤ زنگ تیس ہے اٹھارہ یہاں ہو گئے بارہ رہ گئے دو اس میں چلے گئے باقی سب میں دس رہ گئے اور ہر ایک میں یہی آئے گا اب میرے بچے اس کے پاس کوئی انپیڈ نہیں دی میں کتنے آگے دس اب میں کہتا ہوں آپ زیٹ اینڈ ٹو پلس پہ آو دو الیکٹرون وہی آپ ایسے والے دو نکال دو گئے زیٹ اینڈ ٹو پلس میں جانے پر بھی اب بھی ڈی میں کتنے ہیں دس اب اس میں کوئی انپیڈ الیکٹرون نہیں یعنی زنگ اٹومک سٹیٹ اور زیٹ اینڈ ٹو پلس دونوں میں دس دس الیکٹرون رکھتا ہے کمپلیٹلی فیلڈ ہے پارشی فیلڈ نہیں یہ میں نے ساری باتیں آپ کو بتایا یہ میں نے آپ کی جب تک اس پہ گرپ نہیں نہ ہوگی اب یہ رٹا رگانے والے نہیں ہے کوئی بات اس میں کوئی رٹا نہیں ہے یہ ساری یاد رکھنے والے سیکھنے والی بات اب بیٹھے جی ذرا آؤ ابھی ہم نے جو الیکٹرونی کانفیگریشن کی یہ 3D کی ہم نے پڑھی ہے اب اس الیکٹرونی کانفیگریشن میں اگر میں کہوں تو 3D میں نہ ہم نے ایک سے لے کر دس تک رکھے اور 4S جو ہمارے پاس تھا کبھی ہم اس میں ایک لیتے تھے اور کبھی ہم اس میں کیا لیتے تھے تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی الیکٹرونی کانفیگریشن آگے آؤ اب سننا ذرا بات میں دو طرح سے اپنی بات مکمل کروں گا ایک آپ کے ساتھ یہ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں پھر میں یہی بات گراف کے ذریعے بتاؤں گا سکینڈیم پندرہ سو انتالیس پندرہ سو ٹائٹینیم سولہ سو بڑھ گیا وینیڈیم انیس سو بہت بڑھ گیا سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم تو بہت زیادہ چلا گیا سکینڈیم ٹائٹینیم وینیڈیم بہت زیادہ اچھا اس کے بعد آپنا میکنیز کو دیکھو سوری اس کے بعد آپ کرومیم کے دیکھو اٹھارہ سو کم ہو گیا اس کے بعد آپ میکنیز بارہ سو بہت کم ہو گیا یہ آپ کے پاس ہے کرومیم یہ ہو گیا میکنیز اچھا اس کے بعد بارہ سو سے پندرہ سو تھوڑا سا اوپر آپ گئے یہ آگیا آئرن آئرن کے بعد پندرہ سو سے چودہ سو بچانے میں تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اور یہ آپ کے پاس ہے کوبارڈ چودہ سو سے پچانمے سے چودہ سو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا اور آئے گا تقریباً بار بار نکل اس کے بعد کپر ایک ہزار اور نیچے آگیا کپر اچھا آگے دیکھو صرف چار سو انیس یعنی بہت 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 نیچے چلے جاؤ and that is the zinc دو extremes ہیں ایک ہے کرومیم جو سب سے زیادہ اور ایک ہے زنگ جو سب سے کم دو extremes ہیں اس طرح آپ نے اس کو دیکھا اچھا صرف آپ نے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے ان کے groups بھی یاد رکھتے ہیں یہ copper first b ہے یہ second b ہے and so on یہ third b ہے میں بار بار لکھ رہا ہوں fourth b ہے fifth b ہے تو fifth b vanadium تو fifth b ان کا melting boiling point سب سے زیادہ تو اس کا مرحبہ سب سے زیادہ کس کا ہے vanadium اور اگر وہ کہتا ہے کہ lowest تو پھر ہم کس کو لیتے ہیں ایک یہ آگیا یہ جو میں نے آپ کو بار بتائی ہے اس کو اسی کو یہ گراف کی صورت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پاس گراف آگیا یہی بات نہیں نہیں ہے آپ کے پاس کینڈیم اس سے زیادہ ٹائٹینیم vanadium سب سے اوپر چلا گیا پھر کرومیم کم میگنیز پھر کم ہو گیا structure کی وجہ سے metallic structure کی وجہ سے میگنیز کم ہے پھر iron کوبال nickel کاپر تقریباً برابر برابر یہ تھوڑا سا فرق وڑتا ہے اور zinc بالکل ہی نیچے چلا گیا چار سو نصبے بالکل نیچے چلا گیا یہ جو ساری گفتگو تھی نا یہ 3D series کی تھی اس کے آگے یہ 4D series امارے سرے بس کا حصہ ہی نہیں اس طرح آپ نے اس کو دیکھنا بیٹا جی میرے پاس یہ والا ہو گیا اس کے بعد میں ایک اور topic کی طرح بڑھتا ہوں the substances which can be magnetized permanently arcide انہیں ہم کہتے ہیں ferromagnetic میں نا ہمارا جو پی ایم سی ہے وہ paramagnetic اور diamagnetic کی طرف اشارہ دیتا ہے پیرا paramagnetic یا magnetism magnetism and we have the dia dia magnetism dia magnetism الفاظ پہ غور کرنا الفاظ پہ بیٹا جی آپ کے پاس پیرا کا لفظ param سے آیا param param being attraction 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 کھینچنا اسے کہتے ہیں param magnet یہ magnet کا تو پتہ ہی آپ کو ازم جب بھی آتا ہے ازم کا مطلب ہوتا ہے phenomenon 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 کہتے ہیں قدرتی عمل جس میں انسان کی involvement نہ ہو اسے کہتے ہیں phenomenon اسے کہتے ہیں ازم جس میں انسان کی involvement اگر کوئی substance attraction رکھتا ہے magnetic property رکھتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے اس میں انسان نے اس میں وہ property نہیں introduce کروائی تو paramagneticism ڈایا ڈایا ڈی آئی اے ڈایا کے دو مانی move away move away دور بھاگنا repelled repelled دکیلنا وہ تک کھینچنا یہ دکیلنا دکیلنا اور وہ بھی magnet tourism یعنی جس میں کسی چیز کو repeal دکیلا جاتا پش کیا جاتا اور وہ جس چیز کو attack کیا جاتا اگر آپ اگر آپ یہ cucl2 لے اس میں copper plus 2 ہے یا آپ fecl3 لے ferricoluride آپ اس کو magnetic field میں رکھیں تو یہ magnetic خصال attraction show کریں گے وہ substان جو magnetic field میں attraction attraction show کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں paramagnetic substances اور جن کو magnetic field میں رکھیں جیسے zinx04 زنگ sulfیٹ ہے cucl جو magnetic field میں repulsion جن کو repel کیا جاتا ہے وہ diamagnetic behavior show کرتے ہیں یہ تو ہوگی گفت کو اصل کام کی طرف آو کام کی طرف بہتے ہیں جو جو paramagnetic behavior ہے paramagnetic magnetic paramagnetic behavior it is directly proportional to ایک self لفظ that that is number 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 unpaid electron unpaid electron اور diamagnetic this is the absence of absence of unpaid electron absence اب اگلی بات جتنے unpaid electron زیادہ ہوں گے اتنا paramagnetic behavior strong ہوگا اور جتنے unpaid electron کم ہوں گے اتنا اور اگر unpaid electron ہوگا ہی نہیں اب zinc zinc sulfate اس میں zn two plus ہے ابھی آپ پڑھ کے پیچھے آئیں electronic configuration zn two plus دی میں دس electron ہے اور جب دی دس ہوں گے تو کوئی بھی unpaid electron نہیں ہوگا سارے کے سارے paid ہوں گے c u c l یہاں پہ copper plus one میں ہوتا ہے تو اس میں ڈی بین دس electron اب یہ باتیں paramagnetic کی definition the substances which are weakly attracted by strong magnetic weekly attracted by m n so four f e cl two n n cl اس میں نا ہمارا جو غرض ہے نا ہمارا غرض ہے m n two plus میں m n so four ہے نا sulfate minus two اور meganese plus two f v c l three اس میں iron two plus n icl two اس میں nickel two plus اب آپ ان کی electronic configuration ابھی آپ کو پیچھے میں کروا کے آؤں آپ جب ان کی electronic configuration دیکھیں گے electron کا ہونا شو کرتا ہے کہ یہ پیرا magnetic behavior شو کرتے ہیں اس کے برقص آپ z n cl 2 کو لے لو z n cl 2 میں z n 2 plus scl 3 میں scndium 3 plus c u cl میں copper plus 1 اب z n 2 plus 10 electron c u plus 10 electron اور اس میں دی orbital ہوتا ہی نہیں اس کا ملابعہ ان تینوں قصص میں unpaid electron موجود نہیں میں ایک آپ کو task دیتا ہوں میرا time بچانا آپ نہیں task کیا ہے آپ کو scandium 3 plus میں دیتا ہوں scandium atomic scandium atomic میں لے لوں اٹوم میں اب ہم نے پڑھا یہ ہمارے پاس یہ آتا ہے یہ atomic ہے اگر میں 3 plus کہتا ہوں تو بیٹا جی 3 plus میں یہ دونوں غائب کرو یہ بھی غائب کرو unpaid electron کیا ہوں گے zero it's ok اب اگر unpaid electron یہ unpaid electron ہے unpaid electron اگر unpaid electron zero ہوگا تو ایک term میں استعمال کر رہا ہوں magnetic moment یہ paramagnetic بتاتی magnetic moment اس کا unit ہوتا ہے bohor bohor magnet bm اگر کوئی بھی unpaid electron نہیں ہوگا تو magnetic moment zero ہوگے اب آجو اس پہ آپ کے پاس ti پہلے titanium لے lo titanium آپ کے پاس 18 2 20 21 اور 22 ہوگے اب ti 3 plus لے لو now you have to remove 3 electrons first remove from forest اور پھر یہاں سے ایک نکال now you have one unpaid اب اگر ایک unpaid electron ہوگا تو آپ کے پاس magnetic moment کیا آئے گی 1.73 bm یہ ہے اب آپ اس کو دیکھ لو آپ نہ ان سب کو کرتے جاؤ آپ دیکھ گا آپ کے پاس آئے گا mn2 plus آپ کے پاس آئے گا f3 plus یہ میں کچھ دیل پہلے آپ کو پیچھے پڑھا کے آم میں نے کہا تھا یہ مجھے آگے چاہیے ان دونوں میں they have five unpaid electron اب نہ اپنے دماغ کو بتاؤ کہ maximum unpaid electron پانچ ہی ہو سکتے ہیں پانچ سے زیادہ d orbital میں نہیں ہو سکتے یعنی 3d cd جو آپ کے سلبس کا حصہ ہے اس میں maximum پانچ unpaid ہو سکتے اور اگر پانچ unpaid ہوں گے تو آپ کے پاس مگنیٹک مومنٹ ہو گئی 5.92 bohor meganiton question کیا آیا بتاؤ ان میں سے کس کا paramagnetic بی یہ سب سے زیادہ ہے تو ہم کہیں کہ سب سے زیادہ ان دو کا ہے کیوں ہے کیونکہ ان کے پاس پانچ unpaid electron it's okay آگے بڑھو among the following outer most configuration of transition element which show the highest oxidation state highest جو ہے وہ یہ شو کرتا ہے آپ کہیں کہ یہ کون ہے یہ مگنیز ہے مگنیز پلاس 2 سے لے کر پلاس 7 تک جاتا ہے بہرحال یہ 3D series کی بات ہو رہی ہے ایک ویسے ایک ہے element اسمیم یہ سب سے زیادہ پلاس 8 شو کر رہا لیکن میں تو 3D تک ہی محدود ہوں اور اس میں میگنیز سب سے زیادہ شو کرتا آگے بڑھو the color of transition metal complex میری دو چار منٹ آپ نے میری گفتگو کو سننا ہے پھر ہم اصل مدے کی طرح بڑھیں گے اور اینڈ پہ ہم اصل نکتہ نکتہ نکالیں جو آپ کو ایم ڈی کیٹ میں چاہیے پہلے نا آغاز کرتے ہیں میرے پاس یہ ایک substance پڑا ہے substance کوئی بھی compound پڑا ہے compound یہ solid میں بھی ہو سکتا ہے solid state میں یہ solution کی form میں بھی ہو سکتا یہ کوئی compound solid ہے یہ solution میں پانے میں ڈالا ہو اچھا اب ہوتا بھلا کیا ہے اس کے اوپر اس کے اوپر white light آتی ہے this is white light of sun سورج کی سفید روشنی اس کے اوپر گرتی ہے اب نہ تین کیس ہو سکتے کیس ون پہلا کیس سورج کی سفید روشنی اس پہ گرے اور یہ تمام ریز کو absorb کر جائے absorbs all میں ریز کو کہتا ہوں ویولینڈز تمام ویولینڈز کو absorb کر جائے یہ پہلا کیس ہے then it looks black یہ آپ کو چیز سیاہ نظر آئے گی یہ جو ہمیں چیزیں سیاہ نظر آتی ہیں نا actually وہ تمام light ریز کو absorb کر لیتی کیس نمبر ٹو کیس ٹو دوسرا کیس اگر اس کے اوپر سبسٹانس پہ white light fall کرے اور یہ white light کی تمام ریز کو reflect back کرے پیچھے موڑ دے کوئی بھی ریز جذب نہ کرے reflect reflect all wavelengths سب کو reflect کر دیتا کوئی بھی absorb نہیں کرتا it looks white white کہتے ہیں گرمیوں میں کالے کپڑے نہیں پہنے چاہے کرمیوں میں light کلر کے کپڑے پہنے چاہے جو black ہوگا جو dark ہوگا وہ زیادہ energy absorption 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 کرے گا heat produce کرے جو light color ہوگا white color ہوگا تمام radiation کو reflect کرے گا heat absorb نہیں کرے اب تیسہ case جو جو میرا یہاں پہ نکتا نظر ہے جو میں نے سمجھانا آپ کے پاس white light آئی میں ایک اور بھی بار بتا چلوں اگر آپ یہ prism لے لو یہ prism ہے prism اس میں سے white light گزار رہے ہیں یہ white light کی radiation ہے کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی بہت بڑی کوئی بہت چھوٹی یہ white light white light کے اندر یہ یہ جو ایک ہے نا ایک اسے میں کہتا wave lens تو یہ بہت ساری wave دو سو ہزار دو ہزار دس ہزار کھربوں کی کھربوں wave lens ہوتی کھربوں کی کھربوں countless اب جب یہ اس سے گزریں گی نا آپ کے پاس مختلف region بنیں گے ایک وہ کہتے نا microwave radio waves microwave radio waves یہاں پہ visible region آتا ہے اس کے نیچے uv وغیرہ وغیرہ دیچے region visible region visible region میں سات رنگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں v i b v i b v i b g y o r g y یہ سات رنگ ہے ہماری جو آنکھ ہے ہماری آنکھ صرف اور صرف اس visible region کو دیکھ سکتی ہے اس کے اوپر جو آئی آر ہے جو microwave ہیں جو radio waves ہیں ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی اس کے جو نیچے ہیں ultra violet x rays گیما rays ہماری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہمارا تعلق صرف ان سات color کی rays سے ہے سات اب سننا میری بات اب تیسرا case کے آیا وہ white light spectrum سے گزاری سات رنگ وہ آپ کا ذہن میں بیٹھ چانے چاہیے اب یہ white light آ رہی ہے اس کے سات رنگوں سے مجھے غرض ہے باقی سے مجھے نہیں ہے اب جب یہ آئی کچھ اس نے absorb کی کچھ کچھ absorb کچھ reflect ہو گئی کچھ ذرا بات کو سننا ساری absorb ہو جائے black ساری reflect ہو جائے white کچھ absorb کچھ reflect اب کون سا color ہو وہ کہتے اس کے لئے آپ کو ایک term use کرنی ہے the term is complementary colors vib gear اب vib gear کا کچھ حصہ لے لو v b i میں چھوڑ دیا v b g y o r سات رنگ ہوتے ہیں میں نے چھے لکھے i کو چھوڑ دیا indigo کو چھوڑ دیا اب ان کو آپ اس میں connect کر دو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو اور اس کو اس کے ساتھ جو دو یہ میں نے دو دو رنگوں کا پیر بنا دیا یہ جو پیر ایسے کہتے ہیں complementary color violet کا complementary yellow red کا complementary green blue کا complementary orange اب سننا میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ بعض case میں کیا ہوتا ہے کہ white light پڑی کچھ color absorb ہوا suppose suppose red color absorb ہو گیا red absorb ہو گیا red absorb ہو گیا اب جب red absorb ہو جائے گا تو یہ جو compound ہے جس نے red absorb کیا ہے یہ آپ کو green دکھے گا اگلی بات میں نے کیا آپ کو کہا اگر blue absorb color ہو جائے تو پھر یہ ہمیں orange دکھے گا یعنی complementary color اگر ایک absorb ہوتا ہے تو compound اس کے complementary color جیسا دکھتا ہے یہ بات اب اگلا سوال یہ ہوا یہ جو red absorb ہوا color وہ کیوں absorb ہوا اور یہی question ہماری ساری agree discussion کا جواب دے گا میں نے کیا کہا سات رنگوں والی light پڑی صرف red absorb ہوا یا صرف wallet absorb ہوا یا red اور wallet دونوں absorb ہو گئے یا red wallet blue تینوں absorb ہو گئے سارے کیوں نہیں ہوئے دو کیوں ہوئے ایک کیوں ہوئے چار کیوں ہوئے وجہ وہ کہتے وجہ اس کی کیا ہے وجہ یہ ہے color of transition metal میں دو 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 میرے پاس کمپاؤنڈ ہے تی آئی ایج ٹو او اور ٹیکن ٹری پلاس یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کا نام ہے ہیگزا ٹیکن سکس اس کا نام ہے ہیگزا ایکوہ ٹائٹینیوم ہیگزا ایکوہ ٹائٹینیوم تو یہ کمپاؤنڈ اب بچے کہتے ہیں سر وہ اپنا مشکل پڑھا رہے ہوتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں جو کتاب میں لکھا ہو ہے میں نے تو وہ ہی پڑھانا ہے اگر میں آج مشکل نہیں پڑھاؤں گا کل کو آپ کے ایم ڈی کیڈ کے ٹیس میں آ گیا تو وہاں کھڑے ہو جانا نے اتجاج کرنا کہ آپ نے کوئسنز میں مشکل سوال دیئے ہیں میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو کہیں گے آپ اگزیمنیشن آل سے باہر تشریف لے جائیں اور جا کے ریڈی لگائیں فروڈ کی مشکل کام کرو گے تو ڈاکٹر بنو گے اگر بکس میں یہ ٹاپک دیئے ہیں اب میں اس کو آسان کیسے بتاؤ میں آپ کو کہوں نہیں اس میں یہ بھی نہیں میں آپ کو ای بی سی پڑھاتا جاؤ میں نے وہی پڑھانا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں نہ پڑھانا تو بعض بچوں کی شکایتیں آ رہی ہوتی کہ سار بہت مشکل آپ پڑھا رہے ہوتے بہت مشکل تو میں کہاں سے میں تو کہتا ہوں اللہ کہے آپ کو پڑھنا ہی نہ پڑھے آپ سوا سوئیں بارہ بارہ گھنٹے سوئیں اللہ کے اوپر اسمانوں سے کھانا وغیرہ نازل ہوتا رہے آپ کو کوئی کام نہ پڑھ ستر ستی سال کی عمر کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو میں تو آپ کی زندگی اس طرح کہتا ہوں لیکن اس طرح زندگی کسی کی گزرتی نہیں ہے خوابوں میں تو آپ گزار لو حقیقت میں تو ایسا نہیں حقیقت میں تو مشکلات کا سامنا کلم یہ میں نے کمپاؤنڈ لکھا ہے ٹائٹینیم ہیکزا ایکوہ اس میں ٹائٹینیم ہے ٹی ٹری پلاس جب ٹی ٹری پلاس ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک انپیڈ الیکٹرون ہے اب اسی بات کو دیکھنا یہ 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 پانچ اور بیٹل ہیں ڈی ایکس وائی ڈی ایکس وائی ڈی وائی زی ڈی زی ایکس ڈی ایکس سکیئر مائنس وائی سکیئر اور ڈی زی سکیئر یہ پانچ ہے یہ ڈی اور بیٹلز ہیں ان پانچوں کی انرجی سیم ہے اور یہ ہے ٹی آئی ٹری پلاس میں اس کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ڈی ٹری پلاس اب ہوتا کیا ہے یہ ٹی آئی ٹری پلاس ہے یہ ہے سینٹرل میٹل آئین اب چھے وائٹر مالکول ایج ٹو او چھے یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ اس کے سر کوارڈینٹ کوورنڈ بارڈ بنائے جو ہی وائٹر مالکول ٹی آئی ٹری پلاس یہ کیا کرے گا یہ اپنے ان پانچ آربیٹلز کو سپلٹ کرے گا یہ توڑ دے گا دو دو اوپر تین نیچے رہ جائے گی یہ تین نیچے یہ جو تین نیچے ہوتے ہیں اس میں ایک ہے ڈی ایکس وائ ڈی وائ زی ڈی زی ایکس اور جو دو اوپر گئے وہ ڈی ایکس سکیر مائنس وائ سکیر اور ڈی زی سکیر اب اب یہ جو یہاں یہ والا الیکٹرون یہ نیچے ہے ایک اہم ترین نکتہ اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے اب یہ جو آپ کے پاس بنے یہ والے ان میں انرجی کا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ جو نیچے والے تین ہیں انہیں ہم کہتے تی ٹو جی یہ نیچے والے تین یہ ان کے نام ہے ٹی ٹو جی ای جی یہ نام ان کے اب ان میں میں اہم بات کر انرجی کا ڈیفرنس ہوتا فرض کرتا ہوں اچھا بات سننے یہ جو پہلے تھا یہ والا یہ تب تھا جب ٹائٹینیم تھری پلس اکیلا پڑھا ہے جب وارٹر مالی کو اس کی طرف بڑھ کے یہ بنانا چاہتے یہ والا کمپلیکس بنانا چاہتے تو پھر ٹائٹینیم اب اس شکل میں آگیا اس شکل میں اب وارٹر کے مالی کو اس کے ساتھ جھٹ جائیں گے اور آپ کے پاس یہ بن گیا جب یہ بن گیا اب اس میں ٹائٹینیم کے نیچے والے تین اور اوپر والے دو نیچے والے ٹی ٹو جی اوپر والے دو ای جی ان کے درمیان انرجی کا گیپ میں فرض کرتا ہوں ان کے درمیان انرجی کا گیپ ہے سیمن ففٹی سیمن ففٹی انرجی کے گیپ اب سوال ہے کیا ہر ایک آئین کے لیے سیمن ففٹی ہوتا ہے انسر نہیں اگر یہاں ایمن ٹو پلس ہوتا تو شاید یہ آٹھ سو پندرہ ہو جاتا یہاں پہ یہاں پہ فی ٹو پلس ہوتا تو شاید یہ چھے سو اکتالیس ہو جاتا یعنی ہر آئین کے لیے یہ ڈیلٹا ای یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب اب اس کے اوپر پڑے گی وائٹ لائٹ جس کے پاس مختلف قسم کی ویولیند ہے ایک یہ ویولیند وائٹ لائٹ کے پاس ہے اس ویولیند سے پوچھو تمہاری انرجی کتنی ہے یہ کہتی ہے سیون فیفٹی ہے ایک یہ ویولیند آ رہی ہے اس کی انرجی کتنی ہے وہ کہتی ہے اس کا مختلف انرجی والی ویولیند جس سے وائٹ لائٹ بنی ہے اب وہ اس کمپلیکس کمپاؤنڈ کے اوپر گرتی اس پہ اب کیا ہوگا یہ کمپلیکس کمپاؤنڈ کیا کرے گا یہ تمام ویولیند میں سے صرف سیون فیفٹی والی جذب کر لے گا اس کو کیا کرے گا اس کی مدل سے یہ الیکٹرون جو دی ایکس میں ہے یہ یہ یہاں چلا جائے گا یہ نیچے والے کیا ہیں ڈی اور بیٹل اوپر والے کیا ہیں ڈی اور بیٹل ڈی سے ڈی میں منتقل ہو گیا کیمسٹری میں ہم اسے کہتے ہیں ڈی سے ڈی میں منتقل کو کہتے ہیں ٹرانزیشن اسے کیا بہتے ہیں ڈی ٹرانزیشن اس کا مطلب ہے وائٹ لائٹ کے جتنے بھی کلر آ رہے تھے ان میں سے ایک واپس وہ باقی جب واپس جائیں گے تو وہ ایک مخصوص رنگ دیں اب اصل مددے کی طرف ہو میرا سوال ہے کہ یہ زیڈ ایس سو فور یہ کلر لیس کیوں ہے یہ کلر کیوں نہیں ہے اب ذرا زیڈ ٹو پلس میں یہ زیڈ ٹو پلس ہے اور زیڈ ٹو پلس میں ڈی چار چھے آٹھ دس جب یہ سلفے ٹائم زنگ کے ساتھ باؤنڈ بنانے کے لیے آتا ہے تو زنگ کے تین نیچے دو اوپر دو چار چھے آٹھ آٹھ اور یہاں دو دس سارے کے سارے ڈی اور بیٹل فیلڈ ہیں اب اس کے اوپر وائیڈ لائٹ گرے گی کوئی بھی لائٹ کا کمپوننٹ ویولنٹ جذب نہیں ہوگی ساری پیچھے چلی جائے کیوں جذب نہیں ہوئی بھئی جذب ہونے کے لیے کیا چاہیے بیٹا دی ادھر آپ توجہ کرو جذب ہونے کے لیے کیا چاہیے جذب ہونے کے لیے چاہیے کہ دیچے سے الیکٹرون کدھر جائے اوپر اوپر تا بھی جائے گا اوپر اگر ویکنسی ہوگی اوپر تا دو ڈی اور بیٹل مکمل ہے اس کا مطلب ہے کوئی بھی ویولنٹ مکمل ساری گفتکو کا مطلب کیا بنا کلڑ کمپاؤنڈ تب شو ہوں گے اگر اوپر والوں میں انپیڈ الیکٹرون اگر سارے کے سارے پیڈ الیکٹرون ہوں گے تو پھر کبھی بھی یہ شو نہیں کرے گا اگر میں کہوں کہ سی یو سی ال سی یو سی ال میں آپ سے کہتا ہوں دونوں میں سے کلڑ کمپاؤنڈ کون ہے تو آپ کہیں گے سی یو سی ال ٹو وجہ کیونکہ اس میں کپر سی یو ٹو پلس اور ڈ کتنا ہے نائن ڈی نائن کا مطلب ہے ایک انپیڈ الیکٹرون ہے وہاں پہ ویکنسی ہے اور سی یو پلس ون یہ کیا ہے ڈی ٹین کوئی ویکنسی نہیں آگے بڑھو میں سوال آپ سے کرتا ہوں بے رنگ کون سا ہے یہ والا کیوں کیوں کہ اس میں جو زیڈ اینڈ ٹو پلس ہے ڈی دس ہے اور سکینڈیم جو ہے اس میں ڈی نوٹ ہے ڈی ہوتا ہی نہیں اگر ڈی نہیں اس میں تو الیکٹرون ہی نہیں تو پھر الیکٹرون نہیں تو نیچے سے اوپر کس نے جانا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈی نوٹ ہوگا ڈی ٹین ہوگا تو یہ کلر لیس ہوگا کلر لیس اور اگر ڈی وان سے لے کر نائن تک ہوگا تو وہ کیا ہوگا کلر ہوتا ہے اب کون کون سا کلر دیتا ہے یہ تو پھر لمبی بیس آ جاتی ہے ایک اور کوئسٹن کوئسٹن ہے بیٹھا جی کنسیڈر دا فالوینگ سٹیٹمنٹ اباؤٹ دا یوز آف کیٹلیسٹ چار باتیں لکھوں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایف وی اس یوز اس کیٹلیسٹ انہیبر پروسس بلکل ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے ایم ایناوٹو یوز انڈی پروڈکشن آف یہ بلکل ٹھیک ہے نکل پلاتینم پیلیڈیم یہ کیٹلیٹک ہائیڈوجینیشن میں بلکل ٹھیک ہے وی ٹو آ فائیڈ یہ ایس او ٹو کو ایس او تری میں یہ بھی ٹھیک ہے یہ صرف کوئسٹن دینے کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو پتا چل جائے کہ ٹرانزیشن میٹلز اور ان کے کمپاؤنڈ بطور کیٹلیسٹ استعمال کر یہ ایک ٹیبل ہے مجھے نا ٹیبل میں لاکے ٹائمز آیا نہیں ہم کر سکتے آپ نے یہ سارے کا سارا ٹیبل جسٹ انفارمیشن اس میں وہ ریکشن لکھے ہوئے جو آپ پڑھتے ہیں کونسا کیٹلیسٹ اور ان کا کونسی میٹل اس کا کمپاؤنڈ کس ریکشن کو کیٹلائز کر رہا ہے یہ آپ نے لرن کرنا ہے آگے آو ایک کوئسٹن آگیا ہم نا لاسٹ جو ہے نا ٹوپک اس کی طرف بڑھ رہے ہیں لاسٹ ٹوپکس کی طرف پڑھ رہے ہیں کمپلیکس کمپاؤنڈ دہ سینٹل میٹل ایٹم اور آئین الانگ ویڈ لائیگنڈ اس کارڈ اب میری بات سننا جن بچوں نے یہ ٹوپک نہیں پڑھا ہوا اب میں ان کو دس منٹ پہ نہیں پڑھا سکتا یہ پڑھانے کے لئے کم از کم چھے سال لیکچر چاہیے اگر آپ کی بیس نہیں بڑھنی ہوئی تو میں کریش کورس میں آپ کو کیا پڑھا ہوں مجھے بتاؤ یہ ایسے تو نہیں ہے نا یہ کوئی مزاق تو نہیں ہے کہ آپ گھر سے کچھ بھی نہ پڑھ کے آئیں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ایف ایسی میں نہیں پڑھا ہے آپ یہاں دس منٹ میں میں آپ کو افذکرا دوں تو میرے پاس کوئی ایسا سلوشن تو نہیں ہے کہ آپ کو گھول کے پلا دوں اور آپ کو سمجھا جائے میں محنت کر رہا ہوں آپ بھی محنت کریں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو جاؤں اب سننا یہ میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے یہ کمپاؤنڈ اس میں کیا کیا چیزیں اس میں پہلے یہ سی یو ہے اصل میں یہاں پہ کعاپ پر سی یو پلاس ون فارم ہے سی یو پلاس ون اسے ہم کہتے ہیں سینٹرل میٹل آئین یہ یہاں پہ ہے یہ موسٹ کیسز میں یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بھی کچھ ایک کیسز میں جیسے لیتھیم وغیرہ ہے نارمل ایلیمنٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں یہ ٹرانزیشن میٹل ہوگی یہ کلورین نہیں ہے یہ کلورائیڈ ہے اور یہ امونیا ہے چار امونیا دو کلورائیڈ ان کو ہم کہتے ہیں لائگینڈ دو چیزیں آگئیں سینٹرل میٹل آئین اور لائگینڈ ان کے گز میں نے یہ سکوئر بریکٹ ڈال دی یہ سکوئر بریکٹ ہے یہ سکوئر بریکٹ ہے اس سکوئر بریکٹ کے اندر دو چیزیں آگئیں ایک سینٹرل میٹل ایٹم آئین اور دوسرا لائگینڈ اب اس سکوئر بریکٹ کو ہم کہتے ہیں کوارڈینیشن سفیر تین باتیں آگئیں سینٹرل میٹل ایٹم آئین ایک لائگینڈ دو کوارڈینیشن سفیر تین تین باتیں آگئیں چوتھی بات اب نا ایک لفظ آ گیا کوارڈینیشن نمبر کوارڈینیشن نمبر کوارڈینیشن نمبر ہوتا ہے کہ یہ جو لائیگنڈ ہے نا NH3 اس کے چار لکھا ہوا ہے ایک اچھا میں ذرا ایک اور بھی بات تھوڑے سا اور کلیر کروں میں آپ کو نا اس کا سٹرکچر بنا کے دیتا ہوں تاکہ آپ اور کئی باتیں جو میں نے آگے بولنی ہے نا آپ پک کر پائیں بیٹا جی یہ آپ کے پاس ہے CU2 central درمیان میں اور یہ metal کپر ہے اور اس کا آئین ہے central metal آئین امونیا کتنے ہیں چار امونیا NH3 نائٹوژن کے پاس ہم پیچھے اس کو امونیا پڑے امونیا but now I will say I will call it amine amine اب امونیا نہیں اب ہم اسے پڑیں گے amine چار amine ہر ایک کے پاس ایک loan pair ہے leave us acid based concept اب کیا کرے گا ایک amine NH3 اپنے loan pair سے اس کے ساتھ coordinate covenant bond بنائے گا coordinate covenant bond ایک اور amine اپنے loan pair کی مدد سے اس کے ساتھ coordinate covenant bond بنائے گا تیسرا amine اپنے loan pair کی مدد سے اس کے ساتھ coordinate covenant bond بنائے گا چوتھا amine اپنے loan pair کی مدد سے اس کے ساتھ coordinate covenant bond بنائے گا چار coordinate covenant bond in amine amine and ligand ligand نے loan pair دیا اور coordinate covenant bond منائے یہ آپ کے پاس structure دیکھو گے نا یہ square planer ہو گیا اب بالکل اس کے اوپر اوپر اب میں اوپر ہواہ میں تو نہیں لائن لگا سکتا اس کے بالکل اوپر یہ coloride تھا c l negative جس طرح یہ amine ہے نا یہ coloride ہوتا ہے پہلے ہم پڑھتے اسے coloride آج ہم اسے کہیں گے coloro پہلے coloride آج coloro پہلے امونی آج amine اس coloro کے پاس یہ lone pair ہے جیسے amine کے پاس lone pair تھا یہ coloro اپنے اس lone pair کی مدر سے اس kaپر کے ساتھ coordinate covalent bond بناتا ہے یعنی لائگنڈ چاہے وہ amine ہو چاہے وہ cloro اپنے lone pair کی مدر سے central metal line کے ساتھ coordinate covalent bond بنا رہے ایک ساتھ coordinate covalent bond بنائے اب یہ میرے پاس اگر اس کو میں جوڑوں نا یوں یوں یہ یوں اور یہ یوں اب یہ میرے پاس جو structure بنانا یہ structure ہے octahedral اس میں ligands ligands چار amine ہیں دو cloro ہیں تو total ligands کتنے ہوئے چھے ہر ligands ایک lone pair دیتا ہے تو چھے ligands چھے lone pair دیں گے تو ligands central metal item کو جتنے lone pair دیتے ہیں وہ اس کا coordination number کہتا کس کا کا prime اب یہ آپ کے پاس اتنا بن گیا یہ بن گا coordination affair اس میں ایک central metal item آئے گا چھے ligands آگئے this is called coordination affair اور اس پہ charge آگیا plus two آئے گا کیا plus کہہ رہا کیونکہ یہاں کپر پھر three میں آنا چاہیے three plus میں یہ plus one آگیا اور three میں اس لیے آنا چاہیے دو coloride آئین ہے ایک coloride پہ minus one دوسرے coloride پہ minus one اور اگر آپ overall plus one لانا چاہتے ہیں تو کپر پہ کیا رکھنا پڑے گا three plus اور کچھ دیر کے بعد اس کے سار پھر یہ coloride this one is the اب ہم نا in compound کو نام دیتے ہیں ہمیں نے کمپلیکس 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 ہمیں نے کہتے ہیں کمپلیکس ہمیں نے کہتے ہیں کوارڈی نیشن کمپلیکس why کوارڈینیٹڈ کوارڈینڈ کوارڈینڈ بانڈ between likened and اچھا بیٹھا جی آپ نے دو ٹرمنالوجی پڑی ہیں leave us جو loan پیر دیتا ہے وہ leave us base ہے اب یہاں پہ likened loan پیر donor ہیں لہذا they will act is leave us basis اچھا یہ question آ گیا all likeneds are answer is leave us basis because they are leave us acid کون سا ہوگا یہ ہوگا central metal iron because it accept loan پیر کیا likened neutral بھی ہوتے yes likened یا neutral ہوگا یا likened جو این آئین ہوگا کیٹ آئین نہیں ہوگا آپ کے لیول تک یہ بات بیٹھا میرا time save کرو likened یہ یہاں پہ نا likened سیکھ مختلف types لکھی پہلا mono mono mean ایک ایک ڈینٹٹ کہتے کلا پنجہ ایک پنجے والے پنجہ کلا ہم پنجہ شنجہ یہاں کوئی کام ہوگا مون ڈینٹٹ وہ likened جو ایک electron پیر دیتے یہ electron پیر to donate one neutral کون سے amine phosphine اچھا water کو دیکھو h2o water میں oxygen کے پاس دو loan پیر ہیں دو ہیں لیکن donate ایک دیکھ سکتا دوسرا دہی نہیں سکتا structure restriction کی ورس water کو ہم نام دیتے aqua 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 جیسے amonia کو amine اب water کو water نہیں مل کے کیا بولتے aqua یہ neutral ہیں chloro floro hydro hydroxos buy اور یہ دیکھو کاربونیٹو oxalito oxido sulfeto وغیرہ وغیرہ جس پہ two minus آئے گا two minus آئے گا وہ دو electron pair دے سکتے لہذا دو electron pair دینے کی وجہ سو اب ساری example آپ پڑھتے جاؤ یہ جو like ھین یا یہ neutral ہوں گے یا یہ anion آپ ان کی باقی example بھی دیکھو گے اب ایک یہ hexadent میں ای ڈی ٹی آ گیا ایتھلین ڈائیمائن ٹیٹرا ایتھلین ایمائن ٹیٹرا ایسی تھے hexadent کیا مطلب ہے ایک ای ڈی ٹی چھ electron لون pair دیتا ہے آ جاؤ ای فورا سوال میں نے آپ سے پوچھا ای ڈی ٹی ای کیا monodent ہے no bident ہے no it is the polydent hexadent mean polydent which of the following pair of ligand is anionic in اب دیکھ لو پہلا aqua hydrido aqua being water neutral hydrido ایک ہوتا ہے h negative ایک h negative h negative hydrido 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 کیا ہوتا ہے hydrido اور hydro oxido اینڈ پہ او لگاتے کلورائیڈ کو کلورو برومائیڈ کو برومو کاربونیٹ کو کاربونیٹ لیکن یہ anion کے سا اچھا یہ دیکھو amine awmine اور یہ ویسے تو acetate ہے تو acetoo کاربونیل co اور بی آر کو برومو سیانو اور آئیڈو یعنی یہ دونوں جو ہیں نا یہ لاسٹ والے دونوں کیا ہیں این آئین ایک چیز آگی اور ابھی میں نے ایک لفظ بولا coordination number ایک دو question کل آپ کے ٹیسٹ میں آئیں گے جن کا تعلق coordination number سے ہوگا coordination number کو ہم cn سے represent کرتے coordination number اس میں وہ کہتے بتائیں coordination number آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں ایک آپ کے پاس جو لائگنڈ ہے یہ کون سا ہے مونو بائی ڈائ کون سا ہے یہ مونو ڈینٹٹ ہے اور کتنے ہیں چار تو چار electron پیر اس نے دیئے یہ نائٹرو بی NO2 مائنس 1 ہوتا ہے ایک اس نے دے دیا اور کلورو یہ بھی مونو ڈینٹ ہے تو ٹوٹل کتنے electron پیر پیٹی کو ایٹم کو لائگنڈ جتنے electron پیر دیتے ہیں وہ اس کا کیا کلات ہے لاؤ جی میرے بہت پیارے بچے مجھے ایک سوال کا جواب دو میرے پاس اسپوس پی ٹی اور لکھا سی ٹو او فور ٹو آہ یا میں امائن لے لیتا ہوں فور ای ڈی ٹی ای ای ڈی ٹی ای اور یہ میرے پاس آگیا دی آہ پلاس ٹو پلاس ٹو بتاؤ کوارڈینیشن نمبر آف پی ٹی کتنا ہے بولو اچھا کیسے نکھال رہا ہے پہلے ای ڈی ٹی ایک ای ای کتنے الیکٹرون پیر دے سکس امائن کتنے دے گا ایک امائن دو دیتا ہے ایک اوگزیلیٹر دو دیتا ہے اور دو ہیں تو ٹو ٹوزار فور تو ٹوٹل کترے ملے ٹوٹی اچھا کمپلیکسز ویڈ بائیٹ لائیگن اپنا دیئر کارڈا کی ریٹس ذرا ذرا دیکھئے گا یہ ایک کی لیٹ ہے کی لیٹ کی لیٹ اس کو کی لیٹ کی لیٹ ہیونگ رنگز کی لیٹ ہیونگ رنگز رنگز رکھ رہے ملا سائیکل رکھ رہے ملا رنگ دیکھو ایک یہ رنگ ہے یہ رنگ ہے ایک یہ رنگ ہے it has two rings a complex compound having rings that is کارڈ کی لیٹ it has two rings اچھا اس میں کیا ہے یہ یہ سینٹر میں پی ٹی ہے پلاتینم دو اوگزیلیٹ اوگزیلیٹو پہ آنا اوگزیلیٹو سی او او ایچ سی او 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 ایچ this is اوگزیلیٹ ایسٹ اوگزیلیٹ ایسٹ یہ پروٹون نکال دو یہ پروٹون نکال دو اب یہ ہوگا سی او او نیگٹیو سی او او نیگٹیو this is کارڈ اوگزیلیٹ آئین میں اس کو مزید شورٹ کرتا ہوں دو کاربن سی ٹو چار اوکسیجن او فور اور دو نیگٹیو چارچ آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے اوگزیلیٹ ہے جب آپ آرگینک کیمسٹری پڑھتے ہیں جب ہم کمپلیکس کمپاؤنڈ کرتے ہیں اب now this is not اوگزیلیٹ this is now called اوگزیلیٹ اب ایک اوگزیلیٹ یہ مائنس ٹو کا مذہب کیا ہے this is بائی ڈینٹیٹ ڈینٹیٹ دو لون پر دے رہا ہے بائی ڈینٹیٹ ایک اوگزیلیٹ یہ آگیا ایک اوگزیلیٹ یہ آگیا اور انہوں نے five ممبر رنگ بنا دیا ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ five ممبر دو رنگ بن گئے تو ایسا کمپلیکس جس میں رنگ ہوں سائیکل ہوں اسے کیا کہتے کیلیٹ بہتر دی the most important the last but very important بہت آسان اپنے آپ پہ بوچ نہیں ڈالنا آسان سے بعد دو چار چیزیں صرف گھٹا لگانی باقی بلکل easy کوئی مشکل نہیں کہتا ہے کہ fv co taken five یہ نیچے structure دیکھنا یہ co جو نا co یہ کاربن مونوکسائیڈ نہیں یہ کاربن مونوکسائیڈ نہیں یہ کاربو نیل ہے یہ کاربو نیل ہوتا ہے یہ سی ڈبل بانڈ ہو والڈی ایڈ کی ٹون میں کاربو نیل تو یہ کاربو نیل ہے کاربو نیل آئرن درمیان میں آیا کاربو نیل کتنے پانچ یہ لائگن ہے یہ li g and لائگن اور یہ fv کیا ہے central metal آئین نہیں یہ ایٹم ہے یہ آئین تو اس پہ کوئی چارچ نہیں یہ آئین نہیں تو یہ آپ کے پاس fv سی پانچ ہے لائگن اور یہ کاربو نیل جو ہے یہ مونو ڈینٹٹ ہے اب درمیان میں fv آ گیا fv ایک کاربون لیدر ایک کاربون لیدر ایک کاربون لیدر یہ تینوں کاربون جب ملتے ہیں نا آپ کے پاس ایک ٹرائینگل بن گئے it's okay پانچ ہیں تین اکامو ڈیٹ ہو گئے ایک بالکل اس ٹرائینگل کے اوپر آئے گا چھت کی طرف یہ یہ اوپر چلا گیا ایک بالکل اس کے نیچے جائے گا یہ نیچے چلا گیا اب یہ جو سٹرکچر بنا this is ٹرائی گونل بائی پائرامیڈ پائرامیڈ کہتے تمبو یہ شادی بیعہ پہ نہیں وہ تمبو اور کناتے لگاتے تمبو اوپر کر کے اسے کہتے پائرامیڈ پائرامیڈ کو فارسی زبان میں کہتے احرام احرام مصر ایجپشن پیرامیڈ تو وہ ہی ہوتے ہیں ان کی شکل ایسے بائی اوپر بھی وہ تمبو کہ ایک سپورٹ دی ہوئی ہے نیچے بھی سپورٹ دی ہوئی ہے اسے کہتے بائی دو سپورٹ اب اس کو یوں ملا ہوگی یہ اصل اس کا سٹرکچر اس طرح اب اس کا مالی کیا بنا یہاں دو تین باتیں آگئی ہیں دو تین باتیں پہلی بات اگر کوارڈینیشن نمبر سکس یہ فائیو ہوگا پانچ بائی پائرامیڈ بائی پر میں آپ کے لئے چیزیں آسان کرتا ہوں چیزیں آسان کرتا ہوں ہم آہستہ آہستہ مشکل کی طرح بڑھتے ہیں اگر کوارڈینیشن میں ادھر نہ کوارڈینیشن نمبر لکھوں گا اور ادھر میں شیپ آپ کو یار کر رہا ہوں گا صرف دو لفظ صرف دو اگر کوارڈینیشن نمبر ٹو ہے تو لینئر ہے لینئر اے یو این ایج ٹھری ٹیکن ٹوائز پلس ون یہ کمپلیکس ہے اے یو لے لو لے لیا کتنے لائیگن دو ایک ادھر آ گیا ایک ادھر آ گیا صرف دہ رہے یہیں پہ آئیں گے اور یہ اینگل کتنا آ گیا وان ایٹی اگر دو لائیگن ہو کوارڈینیشن نمبر ٹو ہے آپ کے بال لینئر آ گیا نمبر ٹو اگر تین لائیگن ہو اگر آپ تھری لائیگن اب یہ یہ فرض کرتے ہیں یہ سینٹر میٹل ایم یہ ایم جو ہے یہ سینٹر میٹل ایٹم آئین ہے ایک ایدھر لائیگن ایک ایدھر لائیگن ایک ایدھر لائیگن اور اگر آپ ان کو جوڑو گے کوارڈینیشن آپ کے پاس کیا بنا ٹرائی انگلر پلینر ٹرائی انگلر پلینر یہ یہ نہ صرف سمجھتے جانا ہے میں آگے پھر تھوڑی تھوڑی ایڈیشن کرتا جاؤں گا اگر کوارڈینیشن نمبر فور ہو کوارڈینیشن نمبر فور ہو this is the problem in یم ڈی کیٹ کوارڈینیشن نمبر فور کوارڈینیشن نمبر فور اگر فور ہوگا تو وہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہوگا اگر فور ہوگا وہ سکوئر پلینر ہوگا سکوئر پلینر ٹیٹرہ ہیڈل کیا ہے ایم ایم ہے نا ایک ادھر اوپر ایک باہر کو ایک ادھر ایک پیچھے یہ ملاو ٹیٹرہ ہیڈل بنا کوارڈینیشن نمبر فور چار لائگن ہے سکوئر پلینر بھی ہوتا ہے ایم ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر اور ان کو اگر آپ ملاوگے تو نمبر فائی اگر کوارڈینیشن نمبر فائی ہوگا یہ میں ابھی بتا چکا ہوں ٹرائیگونل بائی پیرامیڈل اگر کوارڈینیشن نمبر سکس ہوگا یہ بھی پیچھے بتا چکا ہوں اکٹا ہیٹرہ مجھے صرف یہ بتاؤ آپ کو یہ جو میں نے کوارڈینیشن نمبر اور شیپ یاد ہو جائے گی اگر کوارڈینیشن پر ٹو ہے تو ٹری ہے تو فور ہے تو کیا کیا ٹیٹرائیڈل اور فائی ہے تو سکس ہے تو موسٹ جو کمپلیکس کمپاؤنڈ کی جمیٹی ہوتی وہ اکٹا اگر وہ نان رکھ دیں موسٹ کمپلیکس کی جمیٹی کیا بتاؤ آپ کا کوئی اکٹا اچھا بیرال اب آگے بڑھو ایک اور بات ایک اور بات ایک ایک بات یاد کر دے جانے کوارڈینیشن نمبر شیپ آگئی اب ہائیبریڈیزیشن بھی شامل کر لو یہ نہ خود آنسر دینا کیونکہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو آنسر اوپر لکھ دیں گے بیٹا جی کوارڈینیشن نمبر ٹو لینئر اتنا ہم نے پڑھا بھی اب ہائیبریڈیزیشن شامل کر آپ کو پتہ لینئر جو میٹی کی ابراڈیزیشن ایس پی ہے اور ایکزیمپل میرے بیٹے یہ یاد کر اگر کوارڈینیشن نمبر فور ہے ٹیٹا ایڈل یا سکوئر پلینر ہوگا اگر ایس پی تری ہے تو ٹیٹا ایڈل ہوگا اگر ڈی ایس پی ٹو ہے تو سکوئر پلینر ہوگا اور اگر فائیو ہے یعنی کوارڈینیشن نمبر ٹائیگونل اور اور ڈی ایس پی تری اور اگر سکس ہے اکٹی ایڈل ڈی ٹو ایس پی یہ نہ یہ والی باتیں یہ والی باتیں آپ نے یاد کر کوئی مشکل ویسے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ اس کو توڑ لو یہ جو ایس اور پی ہے نا ایک ایس ایک پی یہ دو آ گیا کوارڈینیشن نمبر ٹو ایس پی ایس پی ایک ایس پی پی یہ پی ایکشلی ایک چار یہ کوارڈینیشن نمبر فور آ گیا میں ایسے نا ایس پی تری چار ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ایس پی تری ایس پی تری ایس پی اور ایس پی اچھا دار اس کو بتاؤ ایک ڈی ہے ایک ایس ہے دو پی ہیں تو ٹوٹل کتنے ہو گئے چار یہ بھی کوارڈینیشن نمبر کیا ہوگا فور اچھا ڈی ایس پی تری مجھے گن کے داؤ ایک ڈی ایک ایس تین پی پانچ ہو گئے اور ڈی ٹو ایس پی تری کتھ رہے ہوں گے چھے اس سے آپ ان کا کوارڈینیشن نمبر نکال سکتے کوارڈینیشن نمبر کا پتہ چل جائے جومیٹری ابھی ہم نے یالکا لی اور آپ اصل کام صرف ایک ٹارگٹ میں نے آپ کو دینا صرف ایک اتنا غصہ میم جی تینکیو اچھا صرف ایک ٹارگٹ میں میں اپنے بچوں کو دوں گا اور وہ ہے ان دو میں پھڑا اور یہی جہاں پھڑا ہے نا وہیں پہ کوئسٹن آتا ہے مطلب آپ نے یار کیا کرنا ہے یہ میں نے یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل بنایا ہے یہ میں نے اب تک جتنے بھی ایم ڈی کیٹ کے پیپرز ہیں تو اب یہ نا یہ کوارڈینیشن والا نا کوئی دوہزار آٹھ رون سے شامل ہوا ہے پیپر تو تب سے لے کر اب تک جو بھی آئے ہیں میں نے ساری کے سارے اگزیمپل لکھتی میرا نہیں خیال کی اس سے باہر کوئی اگزیمپل دے گا میں نے بلوچس آن بورڈ فیڈل جتنے بھی ہیں ان سب کی اگزیمپل یہاں پہ دے دی آپ نے صرف اور صرف کام یہ کرنا ہے آپ نے اتنا پورشن یار کرنا میں کہنا ہوں نا پھڑا بہت آتا ہے وہ ان میں آتا ہے کوارڈینیشن نمبر اب آپ دیکھو نا ایم این سی ایل فور یہ بھلا میگرینز کے ساتھ چار کلورین ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے نکل کے ساتھ چار سائنائیڈ ہے اب چار اوپر بھی چار لائے گے نیچے بھی چار لائے گے لیکن اگر نکل کے ساتھ چار سائنائیڈ ہوں گے سکوئر پلینر ہو اور اگر میگرینز کے ساتھ چار ہوں گے تو وہ اب یہ نا یہ نہیں کس کا مسئلہ حال نہیں ہو سکتا مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن اگر میں وہ مسئلہ حل کرنے کے چکر میں پڑا نہ تو میں آپ کو اور مشکل بناتا جاؤں گا میں آپ کو کہوں گا بیس ایسے آپ ٹرانزیشن ایلیمنٹ یاد کرو ان کے ساتھ اگر یہ یہ اٹھارہ لائے گنڈ ہوں گے تو پھر یہ ٹیٹر ایڈل بنائے گا چودہ ایسے آپ ٹرانزیشن میٹل یاد کرو جن کے ساتھ یہ دس لائے گنڈ ہوں گے تو سکوئر پلینر ہوگا آپ کہیں گے نئی مصیبر میں سارا آپ ڈار رہے ہیں ہم بیس کہاں سے یاد کریں ہم اٹھارہ لائے گنڈ کہاں سے کریں اس کا حل کیا ہے ایک ایک دو تین چار چار یہ ہیں جو ٹیٹر ایڈل ہے ایک دو تین چار چار یہ ہیں جو سکوئر ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں تو یہ لکھا پانچ پانچ کا مطلب ہے کوارڈینیشن نمبر پانچ ٹرائی گونل بائی پاری میڈل پانچ 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 کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں گل لو چار یہ دو یہ کتنے ہو گیا چھے کوارڈینیشن نمبر سکس آگیا سکس ہے تو اکٹر ایڈل ہے دو پرابلم پرابلم صرف ان دو میں آنا ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کو ٹیکل کر لیں آج میں نے آپ کو یہ پورے کا پورا یہ مکمل ہمارا میں نے کوئی ایک لفظ بھی اس میں نہیں چھوڑا ایک بات کو یاد رکھنا ہے اگر آپ ٹیسٹ دینے سے کتراتے ہونا یہ جو کریس پروگرام تھا بیسیکلی میرا یہ مقصد اس میں کتر نہیں تھا کہ میں آپ کو پہلے پڑھاؤں گا میرا مقصد تھا کہ میں ٹیسٹ لے کے آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے اتنے عرصے سے افتیاری کر رہے ہیں میں ٹیسٹ لے کے ٹیسٹ سارے ڈسکس کر کے سارا گو تھرو سریبس کرواؤں گا لیکن یہاں کے مجھے سارا وہ پڑھانا بھی پڑھا یہ میرے پلین میں شامل نہیں تھا اچھا ابنا اصل کام تھا ٹیسٹ لینا اس کو ڈسکس کرنا عام میں سے وہ ہستیاں جو ٹیسٹ دینے سے درتی ہیں گبراتی ہیں اس سے اوائیڈ کرتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ایم ڈی کیڈ میں سیریس ہی نہیں ہے بھائی اپنا نہ ڈار اتارو اپنا خوف دور کرو غلطیاں کرو میں بیٹھا ہوں غلطیاں کو درست کرنے کے لیے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ نے یہ سارا پڑھ لیا نا کالا ہم اس کے فورٹی فائی ایم سی کیو ڈسکس کریں گے اس کا مطلب ہے آپ کو پنتاریس اور ایک ایم سی کیو کے چار اپشن ہے میں ایک سو ایک سو اسی کونسپٹ آپ کو سمجھا ہوں اس میں سے کم از کم ڈیڑھ سو ایک سو بیس پچیس ریپیٹ ہوں گے ریپیٹیشن میں آپ کی بات مزید اگر آپ آئیں گے ہی نہیں ٹیسٹ نہیں دیں گے آپ کو ان تمام کونسپٹ کا پتا چلے گا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا انٹی ٹیسٹ کریمنگ ہے رٹہ کونسپٹ ہے سو فیصد کنسسٹنسی مستقل مزاجی اور سب سے امپورٹن کونفیڈنس اور کونفیڈنس کہاں سے آئے گا جب آپ ٹیسٹ ہوگے اٹس اوکے کل آپ کے دو ٹیسٹ ہیں ایک ایس اینڈ پی بلوک کا وہ پہلے آپ سالف کریں گے وہ کل میں ڈسکس کروں گا تو ساتھ ویسے دونوں پیپر آپ کو سرب کر دیں گے نا ٹرانزیشن والا بھی پچاس منٹ آپ کو دیں گے پہلے جیسے آپ کر رہے ہیں تو پہلے آپ نے ایس پی بلوک اس کو سالف کرو اس کے بعد آپ ٹرانزیشن والا سالف کرو پچاس منٹ ہو جائیں گے میں ایس پی والا کلاس کے اندر ڈسکس کروں گا اور اس کو آج میں نے ریکارڈ کر کے تلاب کے گروپ سمیمے شیئر کر دوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب سے راضی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ